السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آپ تمامی حضرات کا میرے اس چینل میں خیر مقدم ہے آج میں آپ کے لئے لائے ہوں کچھ عجیب سوالات جو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی سے پوچھا گیا ایک شخص نے ہمارے امام حضرت امام آزم سے پوچھا کہ فرمائیے اس شخص کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جو یوں کہتا ہے کہ میں جنت کی خواہش نہیں رکھتا اور دوزخ سے نہیں ڈرتا اور مردہ کھاتا ہوں اور بغیر قرد کے اور بغیر رکوع و سجدہ کے نماز پڑھتا ہوں اور اس چیز کی گواہی دیتا ہوں جسے میں نے نہیں دیکھا اور حق سے نفرت کرتا ہوں اور فتنے سے رغبت رکھتا ہوں حضرت امام صاحب نے اپنے شاگردوں سے مسکرا کر دریافت فرمایا کہ تم بتاؤ ایسا شخص کیسا ہوگا تو سب نے کہا کہ ایسا شخص تو بہت ہی برا شخص ہے ہم سے اور آپ سے بھی اگر کوئی سوال کرے تو یقینا ہمارے ذہن میں بھی یہی بات آئے گی کہ وہ شخص برا ہی ہوگا لیکن امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے تبحر علمی دیکھئے امام صاحب نے فرمایا نہیں بلکہ یہ شخص تو بڑا ہی اچھا شخص ہے جو جنت کی خواہش نہیں رکھتا بلکہ خالق جنت اللہ تعالیٰ کی محبت رکھتا ہے اور دوزق سے نہیں ڈرتا بلکہ خالق دوزق اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور مردہ کھاتا ہے یعنی مچھلی یا ٹڈی کھاتا ہے اور بغیر قیرت و رکوک و سجدے کے نماز پڑھتا ہے یعنی نماز جنازہ پڑھتا ہے اور بغیر دیکھے گواہی دیتا ہے تو یہ گواہی کس کے لئے دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے اس کی گواہی دیتا ہے اور کہتا ہے اشدو اللہ الہ الا اللہ اور حق سے نفرت کرتا ہے یعنی موت سے نفرت کرتا ہے جو حق ہے ہر کسی کو موت ایک نہ ایک دن آنی ہے اور فتنے سے رغبت رکھتا ہے یعنی مال اور اولا سے رغبت رکھتا ہے جو دونوں ہی فتنہ ہے قرآن میں آیا ہے انما موالک مولادک فتنہ سائل نے جواب سنا آپ کے سر کو بوسا دے کر کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علم و فضل کے مخزن ہیں